بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو اینا در ویڈیو ویورز ہم ہمیشہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تب بھی ہم شارٹ رستے کو اکتیار کرتے ہیں اسی طرح ویورز ہم اپنے روز مرا کے کام اس میں بھی ایسے ٹرک دونتے رہتے ہیں جس سے ہمارے کام وہ آسان ہو جائے اور ہمارے پیسوں کی بھی بچت ہو تو آج میں آپ کے ساتھ ایسے ہی ٹیپ شیئر کروں گی جس سے آپ کے بے شمار پیسوں کی بچت ہوگی تو جو ٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے لیا ہے لیا ہے سوری بوتل کے جو نیچے والے حصے ہوتے ہیں ان کو میں نے لیا ہے اور اس طرح سے پھر میں نے ان کے اوپر گلٹر شیٹ لگا دی آپ انہیں ایزٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر لیس کوئی لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھیں ویورز اکثر ہم ڈراؤ میں اس طرح سے سوکس رکھتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے اگر آپ بوتل کو کٹ کر کے ان کا ارگنائزر بنائیں اور اس طرح سے اس کے اندر اپنی سوکس جو ہے نا وہ ارگنائز کر کے رکھیں بہت ہی خوبصورت لگے گی اور اگر اس طرح کی ارگنائزر ہم مارکٹس سے لینے جائے نا تو بہت ہی مہنگے ملتے ہیں تو بوتل تو سب کے گھر میں موجود ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے ارگنائزر بنا سکتے ہیں ویورز سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ٹیپ تو یہاں پہ پھر میں نے ایک بوتل لی ہے اس سے ہم کٹ کریں گے کٹ کر کے اس کا اوپر والا حصہ ہے جو وہ الگ کر دیں گے الگ کرنے کے بعد ویورز میں نے کچھ اس طرح سے اس کی کٹنگ کی ہے ایک کٹ لگایا ہے اور پھر ایک فنگر کے سائز بوٹل کا جو حصہ ہے نا کٹ کر کے الگ کر دیا ہے تو دیکھیں ویورز اس کے اندر ہم اپنے چائے والے جو کپ ہوتے ہیں وہ ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ یہ چھوٹا سا ٹپ آپ کو میرا پسند آئے ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ٹیپ دیئر ویورز یہاں پہ میں نے ایک بوٹل لی ہے اور اسے اس طرح سے کٹ کر لوں گی کٹ کرنے کے بعد کچھ ہم اسے اس طرح سے کٹ کریں گے جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ کوئی چیز اس کے ساتھ مکس کریں گے تو اتنے اچھے سے یہ مکس ہوتی ہے انڈا وغیرہ جب ہم نے پھینٹنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم چیزیں مکس کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ چھوٹا سا ٹپ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ٹپ تو دیکھیں ویورز اکثر ہماری چولیاں جو ہے نا وہ میں تنگ ہو جاتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یا تو لوشن لگاتے ہیں یا پھر ہینڈ کے اوپر سابن وغیرہ لگاتے ہیں pixels ناہتے ہیں جب آپ ان کو پہنسکیں اس کے لئے آپ ایک پولیثین بیگ لیں اور اس طرح سے جرحال ہیں جس طرح سے آپ کو دیکھایا جا رہا ہے پھر اس طرح سے پولیثین بیگ کو نکال دیں اور جب آپ نے اتر另ی ہو تو اس طرح سے آپ پولیثین بیگ دوبارہ سے اپنے ہاتھ کے اوپر جرحال situation سے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اور اس طرح سے اپنی چوریوں کو آسانی سے اتار دیں تو آئیہو یہ چھوٹا سا آئیڈیا بھی آپ کو میرا پسند آیا ہو دیکھیں ہم سب کے گھر میں جو ہے نا بوٹل لازمی آتی ہیں تو یہ ہم کس کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آج کے سارے آئیڈیاز آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اس ان کے ساتھ ہم بہت ہی خوبصورت اورگنائزر بنا سکتے ہیں اور اپنے پیسوں کی بچت بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ پھر میں نے ایک پھر بوٹل لیا اور اسے میں نے کٹ کیا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ اسے ایز ایٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کی تھوڑی سی سجاوٹ کرنی ہے اور اس طرح سے میں نے کچھ فاصلے پار اس کے اندر کٹ لگائے ہیں کٹ لگانے کے بعد یہاں پہ میں نے اس کے اوپر گلٹر ہیٹ لگائی ہے آپ کوئی بھی لیس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اسے سجا لیا تھا دیکھیں آپ اس کے اندر بچوں کی پینسلز وغیرہ پی جو ہے نا اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ویورز آپ اس کے اندر اس طرح سے سپون بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسے اپنے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر رکھ سکتے ہیں جو میں نے سائیڈ پہ کٹ لگائے تھے ان کے اندر ہم سپون اورگنائز کر لیں گے تو دیکھیں ہم آسانی سے چیزیں اس کے اندر سے پک بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا جو ہے نا ویورز اس طرح سے میں نے بوٹل کا اوپر والا حصہ لیا ہے اور ساتھ میں اس کے نیچے والا بھی پارٹ لیا ہے اور اس طرح سے بچوں کی پینسلز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہم اس کے اندر رکھ کے اورگنائز کر سکتے ہیں اسے آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں تو آئی ہو یہ چھوٹا سا آئیڈیا بھی آپ کو میرا پسند آیا ہوگا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کون سا آئیڈیا زیادہ اچھا لگا ہے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریے گا تو یہ ایک منی سیونگ بوکس تھا جو کہ خراب ہو گیا تھا تو میں نے سوچا اسے بھی یوز میں لے کے آتے ہیں تو بہت ہی کمال کا یہ ڈیکوریشن پیس بن کے ریڈی ہوا تھا تو یہاں پہ پھر میں نے اس کے اوپر کلر کیا ہے وائٹ کلر کیا ہے آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں اور ویورز کلر کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے اس طرح سے میرر لگائیں ہیں اور یہ میں نے یو ایچ یو کے ساتھ لگائیں ہیں آپ گلو گن کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے سارے میرر لگا دیئے تھے اوپر اور نیچے اور اس کے سینٹر میں ہم فلاور بنائیں گے تو سینٹر میں میں نے پھر ایک جو ہے نا گول خیشہ لیا ہے وہ لگایا ہے اور سائٹ پر اسی طرح سے شیشے لگا دوں گی بہت ہی خوبصور یہ ڈیکوریشن پیس بن کے ریڈی ہو گیا تھا اور آج میرے ساتھ ایک میس ہیپ بھی ہوا ہے جب میں پینٹ کھول رہی تھی نا تو سارا پینٹ جو تھانا وہ میرے اوپر ہی گر گیا تو اس طرح سے دیکھیں باتوں ہی باتوں میں میں نے سارے میرر جو ہے نا اس کے اوپر لگا دیئے ڈیئر ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا کیونکہ بہت مہنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے لگا لیے تھے اور اس کے اوپر میں نے نا تین فلاور بنائے تھے تو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے فری آف کاسٹ میں یہ ریڈی ہو گیا تھا اگر اس طرح کی ڈیکوریشن پیس ہم مارکٹ سے لینے جائے تو بہت ہی مہنگیں ملتے ہیں اسے آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ سکتے ہیں سائی ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کے اندر ہم آرٹیفیشل پلانٹ جو ہے نا وہ رکھ دیں گے تو دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو میری کیسی لگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی